اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمالہ کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرکان الحمید و رفانا لاکا ذکرک صدق اللہ علیہ العظیم میرے دوستو آج میں نے قرآن مجید کی آیا مبارکہ پڑھی تیس ماہ سپارہ قرآن مجید میں سورہ علم نشرا و رفانا لاکا ذکرک اللہ اپنی بابرکت کتاب میں رشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے نام کو بلند فرما دیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے درجات کو بلند فرما دیا ہم نے محبوب آپ کی خاطر آپ کے مقامات و مراتب کو بلند فرما دیا آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو وہ نبی آخر الزمان نبی خاتم النبی جین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شان و عظمت ہم مسلمانوں کا اہل سنت الجماعت کا سروری قادری غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے سارا قرآن ہی اپنے رسول کی شان میں بیان فرمایا اور میں نے کتابوں کا متعلیہ کیا میں طالب علم ہوں اور میں نے پڑھا کہیں حضرت موسیٰ کو تورات میں پیارے نبی پاک ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی فرما رہے ہیں اور کہیں حضرت دعود علیہ السلام زبور میں ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور کہیں حضرت عیسیٰ مسیح بائبل میں فرما رہے ہیں کہ وہ مددگار آئے گا جو لوگوں کو روح القدس سے بھر دے گا یعنی ہمارے پیارے نبی کی وہ پیشنگوئیاں مسلمانوں کے پیغمبر کی پیشنگوئیاں سابقہ انبیاء بھی کرتے آئے ہیں اور یہ تو ہندگوں کی وید میں موجود ہے یہ تو سابقہ انبیاء کے کتب اور صحائف میں بھی ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کی آنے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ نبی جو باعث تخلیق کائنات ہے وہ نبی جس کی خاطر اللہ فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں آیا اے میرے حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے اے میرے رسول محترم اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے یہاں تک ہے پوری کائنات اور یہاں تک فرما دیا ہم اپنا آپ بھی ظاہر نہ فرماتے اللہ فرماتا ہے اے میرے محمد الرسول اللہ میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو بنانا نہ بناتا تو وہ رسولِ اکرم وہ نبی رحمتِ عالم وہ نبی دو جہان وہ نبیوں کے سردار وہ پوری کائنات کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان و عظمت تورات میں ہے آپ پڑھیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر پورا لیکچر دوں گا کہ پوری تقریر کروں گا کہ تورات میں زبور میں انجیل میں وید میں رمائن میں کہاں کہاں ہمارے نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں ہیں خوشخبریاں ہیں اور بتایا گیا کہ وہ آخری کہیں کہا جاتا ہے کل کی اتار ان کو کہا گیا کہیں ان کو آنے والا مسیحہ کہا گیا کہیں ان کو احمد کہا گیا اور کہیں ہمارے پیارے نبی پاک صحبہ اللہ علیہ وسلم کو باعث تخلیق دو جہان فرمایا گیا یہ باقی انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کما بیش جتنے نبی آئے وہ ہمارے پیارے پیغمبر کی خوشخبریاں سناتے آئے ان کا راہ دیکھتے آئے ان کی پیشن گوئیاں لوگوں کو سناتے آئے میرے دوستو آج میں نبی محترم کی شان اپنی سحکیر ناچیز زبان سے بیان کرتا ہوں نبی پاک صحبہ اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے حمدان ہی کر سکتے یہ اللہ کی سنت اللہ سورہ احزاب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یسلون علن نبی یا ایوہلزین آمان صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ بے شک میں اور میرا سارا لشکر یعنی فرشتے نبی آخر الزمہ پر دن رات درود و سلام پڑھتے ہیں ہم نبی دو جہاں پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر رحمت بھیجو ایمان والے تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو ایمان والے تم بھی میرے نبی سے پیار کرو میرے دوستوں مسلمانوں جس نبی سے اللہ پیار کرتا ہے جس رسول کے مرتبے کو اللہ بلند کرتا ہے جس رسول کی شان و عظمت کو کہ قائل ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش پیغمبرانِ خدا کہ جن کے بارے میں پیارے نبی پاک صحبہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا قرآن مجید اللہ نے اپنے پوری برکت کتاب جس نبی پر نازل فرمائی اور جس نبی محترم کا خود فرمانی علی شان ہو کہ حضور نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میرے لئے تخلیق فرمائی ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ آدم خلیفات اللہ نو صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھے حضرت سارو اللہ تھے اے لوگو سنو انا محمد حبیب اللہ میں محمد اللہ کا حبیب ہوں میں محمد اللہ کا دوست ہوں میں محمد اللہ کا پیارا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شان و عظمت میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر سارے جہانوں کے جو درخت ہیں ان کو کاٹ کر کلمیں بنائی جائیں اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنائی جائیں اور میرے نبی کی شان و عظمت لکھنا شروع کر دیں اللہ کی قسم یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ کلم ٹوٹ جائیں گے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی مگر میرے آقا کی شان و عظمت لکھی نہیں جا سکتی میرے آقا کی شان و عظمت بیان نہیں ہو سکتی میرے آقا کی کسی نے خوب کہا ہے کہ یا صاحب الجمالی وایا سید البشر میو وجہ کل منیر لاقد نویر القمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتیو قصہ مختصر کہ وہ نبی جس کی شان و عظمت لکھنے میں نہیں آسکتی سننے میں نہیں آسکتی وہ نبی جو امن کا پیکر ہے وہ نبی جو امن کا شہزادہ ہے وہ نبی جو رحمت عالم ہے وہ نبی جس کی ہسٹری پڑھیں جس کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے وہ نبی کہ جس نے یتیمی کی حالت میں ایسا صابر و شاکر بن کر صادق و امین بن کر لوگوں کو دکھایا اور اللہ رب العزت نے پھر اس حبیب کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج رہتی دنیا تک اس نبی آخر الزمان کا نام زندہ و جعوید رہے گا انشاءاللہ تو وہ نبی آخر الزمان کہ جس نے کبھی کسی بچے کا دل نہیں دکھایا وہ نبی محترم وہ رسول اکرم کہ جس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ان کی زندگی مبارک ان کی حیاتیں تئیبہ پڑھیں میرے دوستوں پتہ چلتا ہے وہ نبی محترم وہ رحمتی عالم جس نے لوگوں کے دشمنوں کے نیچے بھی اپنی چادریں بچھا دی دشمنوں کو بھی اپنے توفے تہائے فتا فرمائے کبھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی کسی کو گالی نہیں دی کبھی کسی کو کسی دشمنی نہیں کبھی کسی کو بدعا نہیں ایسا رحمتی عالم نبی ایسا شان و عظمت والا رسول میرے دوستوں نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شان و عظمت تو ہمیں دن رات بیان کرنی چاہیے ان کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج دل خون کی آنسور ہوتا ہے کہ وہ نبی جن کے بارے میں فرمایا حضور نے آنا خاتم نبی جین اللہ نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بھاد اب کوئی نبی نہیں تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پاکستان کی حالات خراب سے خراب اس لیے ہو رہے ہیں آج تحفظ ختم نبوت پر کوئی کام میرے دوستو یہ حکومت نہیں کر رہی ہمیں چاہیے ایسا قنون بنائیں اس ملک کے اندر کہ ایسی سزا بنائیں غستاخِ رسول کے لیے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں ہمارے نبی کی شان تو شان ان کی شان میں غستاخی کا سوچے بھی تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ رہتی دنیا تک اس بندے کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے میری حکومت سے یہی التجاہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ملک کلمہ تیبہ لا الہا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے یہ ملک محمد رسول اللہ کے صدقے سے بنا ہے یہ ملک محمد رسول اللہ کے صدقہ سے ہی ہم کو ملا ہے تو جس رسول کا صدقہ آج یہ ریاست مدینہ ملی ہے تو میرے دوستو اس رسول کی ناموسے رسالت ان کی تحفظ ختم نبوت کے لئے میرے دوستو اس ملک میں ضرور کوئی نہ کوئی اقدام ہونے چاہیے ایسا آئین ہونا چاہیے کہ میرے دوستو دوبارہ کوئی بھی ایسا غستاخ چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اگر وہ ہمارے رسول کی غستاخی کا سوچے بھی تو تو میرے دوستو ایسا ان کے لئے سزا ہونی چاہیے ایسا کوئی آئین القانون ہونا چاہیے کہ ان کو پتا چال جائے کہ مسلمانوں میں ابھی غیرت ہے مسلمان ابھی زندہ ہیں جب مسلمانوں کی غیرت مر جائے گی تو میرے دوستو پھر کوئی علاج نہیں ہے تو پھر کوئی حال نہیں ہے تو پھر کوئی اس کا مدعوہ نہیں ہے آج ہم مسلمان ہیں میرے دوستو خدارہ یہ فرکے فرکے آج چھوڑ دو آج ہمارے نبی کی انڈیا میں غستاخییں چینل بن رہے ہیں کبھی فرانس غستاخی کر رہا کبھی دنمارک غستاخی کر رہا ہے ملک اور کہیں اب انڈیا غستاخی کر رہا ہے تو میرے دوستو خدارہ اب ان فرکوں کو چھوڑیں اپنے نبی کے تحفظ کی بات کریں اپنے نبی کی تحفظ ختم نبوت کی بات کریں اپنے رسول کی عزت کی بات کریں اپنے رسول کا پرچار کریں ان فرکوں کو چھوڑیں اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا خدارہ ہم مسلمانوں کو اب اس وقت کٹھا ہونا ہے ہم مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے پلیٹ فارب پر اکٹھے ہونا ہے ہم نے ایک پلیٹ فارب پر اکٹھے ہو کر لوگوں کو بتانا ہے ہم کل بھی غلام مصطفیٰ تھے ہم کاج بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہمیں سو بار قتل کر دیا جائے سو بار ہماری جانے اللہ کی راہ میں دے دی جائے مگر ہم مسلمان اپنے نبی کی شان میں غستاقی برداشت نہیں کریں گے ہم مسلمان اپنے آقا کی شان میں غستاقی قبول نہیں کریں گے ہم کٹ جائیں گے یا کٹ دیں گے پر نبی کی غستاقی کو برداشت نہیں کریں گے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں خرقوں کو چھوڑو ایک دوسرے کے خلاف تقریروں کو چھوڑو اللہ کا واسطہ ہے ایک صاف پر آ جاؤ ایک پلیٹ فارب پر آ جاؤ آج لوگ تیرے رسول کی شان پر حملہ کرتے ہیں آج لوگ تیرے رسول کی حرمت کو پمال کر رہے ہیں اور تجھے صرف یوٹیو پر بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر صرف فرقوں کی باتوں کا پتہ پڑا ہے اس نے وہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ارے چھوڑ دے جس نے جو کر دیا آج تیری آج میری آج سب کی دین کو ضرورت ہے آج ہم نے کٹھے ہو کر دین کے لیے رسول اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے میرے دوستو خدارہ میں سب سے کہتا ہوں یہ وقت اب لڑائیوں کا نہیں ہے یہ وقت اب فرقوں کا نہیں ہے یہ وقت اپس میں بٹواروں کا نہیں ہے یہ وقت اپس میں لڑائیوں کا نہیں ہے یہ وقت رسول اللہ کی شان و عظمت کی نموز کی فاضد کرنے کا ہے ایک پلیٹ فرم پر آجاؤ جو چھوڑ دو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی رسول اللہ کی شان بیان کرو ہر پلیٹ فرم پر رسول اللہ کا مقام بیان کرو محافل کراؤ رسول کے دین کا پرچار کرو ان لوگوں کو جواب دو جو رسول اللہ کی غستاغیاں کرتے ہیں ایسے کورے جواب دو ان لوگوں کو پتا چل جائے آج مسلمانوں میں غیرت مسلمانوں میں ایمانی غیرت موجود ہے اور مسلمان انشاءاللہ کل بھی اپنے نبی پر جان قربان کرتے تھے آج بھی اپنے نبی پر جان قربان کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہمارے رسول کی شان میں غستاخی ہوئی تو انشاءاللہ یا ان کو مار دیں گے یا مر جائیں گے مگر اپنے رسول کے عزت پر کوئی سودا نہیں کریں گے میرے دوستو آج میری تھوڑی تقریر جلالی گسے والی اس لیے ہو گئی مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ آج ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لاہور ظلم ہوا وہ آشکان رسول جو بھی ہیں گھر سے نکلے ہیں کس لیے نکلے ہیں کس لیے نکلے ہیں صرف ان کا مقصد دیکھ لیں وہ اللہ کے رسول کے لیے نکلے ہیں ان پر ظلم خدارہ نہ کیا جائے ہاں ان کی کوئی بات تو مان لی جائیں کوئی بٹھا کر بات کی جائے کوئی حکومت ان سے مل کر بات کرے خدارہ مارا نہ جائے ایسا نہ کیا جائے مسلمان مسلمان کو مارتے ہیں یہ تماشا بن گیا آج دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے آج لوگ ہم پر حس رہے ہیں میرے دوستو یہ رسول اللہ کا دین ہے یہ اس امن کے پیغمبر کا دین ہے کہ جس امن کے پیغمبر نے رشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو آئیے دوستو ہم آج اہد کرتے ہیں ہم اہد کرتے ہیں ہم اپنی زندگیاں رسول اللہ کے نام وقف کرتے ہیں ہم اپنی زندگیاں رسول اللہ کی نام اس کی عفاظت کے لیے ہم اپنی آپ کو رسول کے لیے وقف کرتے ہیں آج ہم دن رات رسول اللہ کے یہ جو میں سب کو بتا رہا ہوں ٹوٹلی جو تقریریں کرتے ہیں اپنے آپ کو دین کے یہ عالم دین سمجھتے ہیں ان کو چاہیے رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرو بس کسی مسلمان کے خلاف کسی پیر فقیر کے خلافات نہ کرو رسول اکرم کی شان بیان کرو رسول اکرم کے خاتم نبی جین ہونے کیا مقام بیان کرو رسول اکرم کا تورات سے زبور سے انجیل سے وید سے ماں بھر تمام سابقہ کتابوں سے رسول اللہ کی پیشن کو یہاں لوگوں کو بتاؤ تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کے انبیاء جو ان کے دین کے بڑے لوگ تھے وہ ہمارے نبی کی خوشخبریاں سناتے آئے ہیں تو آج میرے دوستو اللہ سے بھی یہ دعا ہے رسول اکرم کے صدقے سے میرے دوستو آج میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے ہم سب کو رسول اللہ کی وہ محبت عطا فرمائے کہ جو صحابہ اکرام جب رسول اللہ کی غستاخی کو سنتے اللہ اکبر ماز بن جبل کی بات یاد آگئی ایک علاقے میں گئے ملک میں پتا چلا اس علاقے میں ایک غستاخ رسول ہے آپ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے آپ نے فرمایا جب تک اس غستاخ رسول کا سر کلم کر کے میرے پاس نہیں لاؤ گے میں اس دھرتی پر اپنا پو بھی نہیں رکھوں گا یہ تھا صحابہ کی محبت یہ تھی صحابہ کی محبت صحابہ کا عشق حضور سے تو میرے دوستو ہمیں بھی حضور سے ایسی محبت کرے خدارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا محبت کا پرچار کرے اور تحفظ ختم نبوت کا ساتھ دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں اور میری حکومت سے بھی یہی التماس ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور جو کہتے ہیں وہ مانی جائے ہماری بات کو اور ہم سب کو دین کے تحفظ کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنی دیر زندگی ہے یہ یاد رکھیں میرے دوستو جتنی دیر یہ زندگی یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے یہ بولرے آمنہ کے لال کا صدقہ ہے یہ جو ہم سب کو اللہ نے ملک دیا جس ملک کو ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور جس ملک پر اللہ ہمیں عزت بھی دے رہا ہے یہ سب حضور کی حضور کا صدقہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے تو جس رسول کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور ہمیں عزتیں مل رہی ہیں اس رسول کے نام کے اس رسول کی حرمت کی اس رسول کی عزت کی حفاظت کا نام ہمارا فرض ہے فرض اوالین ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی آخر الزمان محمد و رسول اللہ کی محبت اور غلامی عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہم سب کو حفاظت کی نام اسے ختم نبوت کی حفاظت کی اللہ توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین